اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر امن و آمان سلامتی شانتی نتی لائے اور جو اس امن اور سلامتی کو تباہ کر رہے ہیں زیونے اللہ یا تو ان کو ہدایت دے ہدایت کے خابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے زیونیسٹ کون ہوتے ہیں زیونیزم ہوتا کیا ہے زیونیسٹ ہوتے ہیں خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر رکھنے والے ان کا کام ہوتا ہے جنگ لڑانا آگ لگانا معصوم بچوں عورتوں مردوں کو ختل کرنا غارتگری پھیلانا ملک کو تباہ کرنا اور یہ کام یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھتے کئی بار غیر مسلموں تک بھی یہ بات جاتی ہے غیر مسلموں کو بھی یہ مارتے کارتے اور تباہ کرتے ہیں ملک کے ملک تباہ کر دیتے ہیں کیوں زیونیزم ان کو حکم دیتا ہے جو شیطان کی ایک ایڈیولوجی ہے کہ یہ سب سے اونچے ہیں اور باقی کی خومیں سب سے نیچے ہیں اور باقی کی خوموں کا جان مال جگہ زمین ملک عزت ان پر حلال ہے یا ایسا سونچتے ہیں اور زیونیزم کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں زیونیزم کو ماننے والے کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں کوئی بھی ملک میں کوئی بھی ناشنلڈی والا کوئی بھی مذہب والا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میرے بھارت میں زیونیزم کو ماننے والے زیونیزم بی جے پی وی ہی پی بجرنگدل آر ایس ایس کے ہندو تو آتنگوادی ہو سکتے ہیں ویسے ہی ازرائیل میں زیونیزم کو ماننے والے زیونیزم یہودی ہو سکتے ہیں یورپ میں زیونیزم کو ماننے والے زیونیزم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر کوئی ڈیمکریٹی کیا ریپبلیکن ہو سکتا ہے زیونیزم کا ماننے والا کوئی بھی پولیس کا حدیدار ہو سکتا ہے آرمی کا بندہ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کا مندہ ہو سکتا ہے بزنسمن ہو سکتا ہے پولیٹیشن ہو سکتا ہے رائٹر، تھنکر، فلم میکر کوئی بھی ہو سکتا ہے زیونیزم کو ماننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر اسلام مسلمانوں کے خلاف زہر اور دوسرے مذہب کے بھی کئی لوگوں کے خلاف زہر رہتا ہے یہ سب سے اونچہ اپنے آپ کو مانتے ہیں اور باہر کے لوگوں کو نیچا مانتے ہیں زیونیزم کو اصل میں صحیح معنی میں آپ سمجھ رہا ہیں تو ان کی حرکتوں کو دیکھنا پڑے گا آپ ان کی حرکتوں کو اٹھا کر دیکھئے پچھلے کئی صدیوں سے کیسا دنیا بھر میں انہوں نے تباہی لائی ہے اگر آپ دیکھیں گے ایفریکن ملکوں میں جتنے کولونیل پاورز گئے یا ساؤت امریکہ یا نورت امریکہ میں گئے یا آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ میں گئے یا میرے بھارت میں آئیں یورپ سے اٹھے یہ لوگ اور دنیا بھر میں کولونیل بناتے ہوئے چلے گئے اکثر ان میں سے زیونس تھے ان کا کام تھا معصوموں کا خطل عام کرنا لاکھوں کروڑوں میں معصوم انسانوں مرد اور بچوں کو مار ڈالنا ان کی جائدادیں ہڑپ لینا ان کا مال ہڑپ لینا ان کی زمین ہڑپ لینا اور ایسی بربادی اور آگ لگانا دنیا میں کہ سامنے والی خوم کی خوم ختم ہو جائے نتیجے میں دیکھئے نورت امریکہ ساؤت امریکہ سے ماوی اور ریڈ اینڈینز کو انہوں نے ختم کر دیا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ایبورجنیز کو ختم کر دیا کینیڈا سے انہوں نے ریڈ اینڈینز کو ختم کر دیا ویسے ہی میرے بھارت میں کروڑوں آ کر ہندوستانیوں کو انہوں نے مار دیا آپ دیکھیں گے ایفریکہ جا کر کروڑوں بلیکس کو انہوں نے ختم کر دیا اور ان کا ظلم ایراف افغانستان سیریہ لیبیا پیلسٹین دنیا بھر میں آپ یہ زیونیز لوگوں کا ظلم دیکھ سکتے ہیں ان کا کام ہے غارت گیری کرنا آگ لگانا مارنا کاٹنا اور یہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کے کوئی بھی ملک کے کوئی بھی بزنس کے اور کہیں کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی کے بندے ہو سکتے ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے اب آپ دیکھیں گے کہ زیونیزم کی وجہ سے میڈیا سے لے کے ہر جگہ ہر چار دن میں لڑانے کی بھڑکانے کی آگ لگانے کی تباہ کرنے کی باتیں ڈیبیٹس نیوز چلا ہی جاتی ہیں ایک یا دو بہانہ بناتے ہیں اور معصوموں کو برباد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں نائن لیون ایک اگزامپل ہے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی دو عمارتوں کو گرا لیے اور مسلم ملکوں پر آ کر ایک کروڑ مسلمان مرد عورت بچوں کو ختم کر دی عراق عبانستان سیریا لیبیا پلسٹین اور کئی ملکوں میں یہ ہے زیونیزم اس میں امریکہ کے ڈیموکریٹکس اور ریپبلیکنز بھی ہو سکتے ہیں پریسیڈنٹس ہو سکتے ہیں پرائم نیسٹرز ہو سکتے ہیں یورپ کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں بوش اوباما بائیڈن ٹونی بلیر رشی سونک ایسے کئی کئی اٹلی کے آپ دیکھ لیجئے جورجیا میلونی اور ہمارے پاس کا موڈی امیشا یوگی ساور کر گوول کر ایسے کئی درندہ صفت لوگ ہو سکتے ہیں زیونیزم مارو کٹو آگ لگاؤ اور اپنی راجنیتی چلاو اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرو سب کو تباہ کرو یہ ہے زیونیزم کا مسئلہ اب اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں زمین میں فساد مت پھیلاؤ زمین میں فتنہ مت پھیلاؤ فتنہ ختل سے بڑا گناہ ہے مت پھیلاؤ فتنہ کسی ایک معصوم کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے کسی ایک معصوم کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے اللہ یہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آثنٹیک حدیث پر فرماتے ہیں جو آخری نبی ہے ساری کائنات کی کہ دیکھو شرک کے بعد بدترین گناہ کسی معصوم کا ختل ہے اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کسی معصوم کا مال زمین ناجائز مت ہڑپو اس پر ناجائز طریقے سے خبضہ مت کرو جھوٹ مت پھیلاؤ اور ایک دوسرے کے خلاف آگ لگانے والی باتیں مت کرو یہ احکام اسلام کے ہے اور اسلام کہتا ہے شراب نہیں چلے گا جوہ نہیں زنا نہیں پرنوگرافی ننگی پکچریں نہیں اور ختل غارت گری نہیں سود نہیں بےہیائی نہیں اور آپ دیکھیں گے ڈرکس نہیں پورک جیسی حرام چیزیں سوائن سوور کا گوش نہیں ایسے کئی حرام چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے اور ریپ مرڈر چوری ڈکیٹی کرنے والوں کو ست سزائیں دیتا ہے اس سے اسلام کی وجہ سے لوگوں میں امن و آمان سلامتی ملکوں کے اندر رہتی ہے کرائم کم رہتا ہے سب کی جانمال عزت و عبر کی حفاظت ہوتی ہے یہ چیز سے زیونسٹ نفرت کرتے ہیں زیونسٹ کا کام ہے ملکوں کو تباہ کرنا پھر وہاں پر شراب جوا زنا ننگی پکچریں پورنوگرافی ڈرکس سود اور تمام بربادیاں پھیلا کر کرائم کو بڑھا کر ہتیار بیچ کر آپس میں لڑا کر آگ لگا کے ملکوں کو تباہ کرنا تو اسلام اور زیونسٹم کے بیچ میں یہ فرق ہے اور امن و سلامتی اور آفیت جو اسلام پھیلا کر اسٹیبلش کرتا ہے اس کی وجہ سے زیونسٹ چاہے ہندو توہ تنگوادی ہو چاہے اسرائیل کے یہودی ہو چاہے امریکہ کے وائٹ سوپرمیسسٹ ہو یہ اسلام سے چھڑتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور زیونسٹ منٹالیٹی کے ہوتے ہیں تو اسی لیے دنیا بھر کے لوگوں کو میرا بیغام ہے کہ دیکھئے جاگئے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھر کے معصوموں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت ہو کروڑو انسان بے گناہ نہ مارے جائیں ملک تباہ نہ ہو معصوم بچے عورتیں نہ مارے جائیں بکمری اور بربادی اور جرائم اور کرائم اور تمام حرام بازیاں ختم ہو اور سب شرکبیدات اور بربادیاں ختم ہو کر ایک اللہ کی عبادت آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خوران حدیث سے ریدہ گیتہ و پنشت بائبل گروگرن سے یہ سارے عالم نے پھیلے اور سب کو انصاف ملے عدل ملے خیر اور آفیت ملے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیونیزم کو ڈیفیٹ دینا پڑے گا میرے بھارت میں فلسطین میں یورپ میں امریکہ میں جہاں جہاں زیونیزم ہیں آپ کو وہ زیونیزم اسرائیل کا ہو بی جے پی آر ایس ایس بی ہیٹ پی بجرندل کا ہو بائیڈن بوش اوباما کا ہو ٹونی بلیر رشی سونک کا ہو اور چاہے جورجیا میلونی کا ہو کوئی زیونیزم والے ہو آپ کو ان کو ڈیفیٹ دینا پڑے گا ان کو ہٹانا پڑے گا ان کو جیلوں میں ٹھوسنا پڑے گا ان کے اوپر پابندیاں لانے پڑے گی اور اپنے اپنے ملک امریکہ یورپ انڈیا میڈلیز فلسطین سب کو بچانا پڑے گا اور وہ چیز ہو سکتی ہے اسلام کے ذریعے اللہ کے دین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس سے پہلے ان کو صاف کر کر امن و سلامتی شانتی انتی پڑے دنیا میں پھیل آئی تھی ڈلی سے لکے گرناڈا نورٹ آفریقہ اور سپین ما شاء اللہ جو گرناڈا سپین میں ہے پوری دنیا میں امن و سلامتی شانتی انتی پھیل آئی تھی ہم پھر کر سکتے ہیں ہماری محذب دنیا میں زیونسٹ آتنکوادیوں کا کوئی 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 نہیں ہے یہ چڑھتے ہیں ایک رب اللہ کے خانون سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے نور علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دیا دعود علیہ السلام کو دیا پھر آگے سل کر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو زیونسٹ کو ہٹانا ہمارا فرض بلتا ہے آئیے ہم سب مل کر ہاتھ ملائیں امن اور سلامتی کے لیے ظلم بربادی انڈیا نارمی نائک کا بیٹا آپ سے مخاطر